موسیقی جس طرح کسی بھی آفیس میں ایک گارڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غیرمطلقہ لوگوں کو کچھ خاص جگہوں پر نہ جانے دے اور وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ کیا آپ نے ایکسیس کرنا اور کیا آپ نے ایکسیس نہیں کرنا اسی طرح سے ریبورٹس.txt فائل بھی ایک گارڈ کے طور پر رول پلے کرتی ہے کیونکہ جیسے جیسے سرچ انجن بڑھتے چلے گئے ان کا بیہیوئر کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا سو ریبورٹس.txt فائل بیسیکلی گوگل یا دوسرے سرچ انجن کے جو بارڈس اور کرالرز ہیں جو آپ یہ اپسیٹ کرال کرتے ہیں ان کا بیہیوئر یا ان کا فلو کنٹرول کرتا ہے اس فائل کے تحت آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا انڈیکس کرنا ہے کیا انڈیکس نہیں کرنا سو آپ سپیسیسکلی کمانڈ لکھ سکتے ہیں کہ آپ سرچ انجن کو سپیسیفکلی گوگل یا جتنے بھی سرچ انجنز ہیں ان کو آپ مشترکہ طور پر یا ایک ایک کر کے منع کر دیں کہ کونسی سیکشن آپ کے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں کونسی سیکشن ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں ربوٹس جو تی ایکسی فائل دیکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے یہ بیسیلی سمپل ایک تیکسٹ فائل ہوتی ہے جیسے آپ اپنے سسٹم میں تیکسٹ فائل کرتے ہیں ویسے یہی ایک 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 ایکسٹ فائل ہوتی ہے اور اس میں اسی طرح سے کمانڈز لکھی جاتی ہیں جو کہ میلی تین کمانڈز ہیں سب سے پہلے آپ جوزر ایجنٹ دیفائن کرتے ہیں وہ ایجنٹ مطلب کہ کس سرچ انجین یا کس ربوٹ یا کرولر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ منشن کرتے ہیں اگر آپ یہ اسٹریک لکھیں گے اس کا مطلب یہ کہ سب کی بات ہو رہی ہے مطلب کوئی بھی بات ہوگا اس کے نیچے جتنی بھی کمانڈز آپ لکھیں گے وہ اس بات پہ سب پہ ویلیڈ ہوں گی لیکن اگر آپ ایک کمانڈ ایک بات کے لیے لکھنا چاہتے ہیں اور ایک کمانڈ دوسرے بات کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بر ایک چوزر ایجنٹ ڈیفائن کرنا ہوگا اور اس کے نیچے پھر آپ اس کی کنڈیشنز بتا سکتے ہیں کنڈیشنز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سو بیسیکلی allow, disallow اور سائٹ میں یہ تین کنڈیشنز ہوتی ہیں allow ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ نے allow لکھنا ہے تو آپ نہ بھی لکھیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ایک اجازت ہوتی ہے کہ وہ سرچ انجنز جو ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی ویب سیٹ کے ایسے سیکشن جو گوگل یا دوسرے سرچ انجنز تک نہ جائیں آپ کو یہاں mention کرنا پڑے گا بقاعدہ disallow کر کے جس کی command یہ ہوگی disallow colon آگے path وہ path وہی path ہے جو ہم نے structure میں understand کیا تھا لیکن یہ home page کے بعد جو slash کے بعد جو start ہوگا یہ path آپ بتائیں گے یہ path ایک folder کا بھی ہو سکتا ہے یہ path ایک page کا بھی ہو سکتا ہے path ایک file کا بھی ہو سکتا ہے file یعنی کہ آپ کی کوئی pdf file ہو سکتی ہے کوئی image file ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح کی file so یہ تینوں طرح کے path آپ define کرتے ہیں اور اس کے تحت google یا باقی search انجنز کو یہ clear ہو جاتا ہے کہ یہ content crawl نہیں کرنا so سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں robots.txt file کیوں چاہیے robots.txt file ہمیں اس لیے چاہیے کہ جب جیسے جیسے digital world میں advancement آ رہی ہے search انجنز بھی نئے نئے آتے جا رہے ہیں اب ہر search انجن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب طرح کا content index کر لے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو دکھائے لیکن کچھ جو special قسم کی جو websites ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا سب کا سب content google میں available ہو یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سب کا سب content کسی اور search انجن میں free of course available ہو تو اس صورت میں websites کیا کرتی ہیں یا website owners یہ کرتے ہیں کہ وہ content کو block کرتے ہیں اور وہ block کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ content اس search انجن میں نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے صرف SEO اس کے پر focus ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ چیز understand کرنا ضروری ہے کہ robots.txt file آپ کی طرح سے ایک guard کا role تو play کرتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر search انجن اس کو follow بھی کرے جتنے بھی اچھے search انجنز اور بڑے search انجنز ہیں سب اس کو follow کرتے ہیں یعنی کہ google bing یا دوسرے بڑے search انجنز وہ آپ کی robots.txt کو honor کریں گے honor کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں گے جس کو آپ نے allow کیا ہے اس کو follow کریں گے لیکن یہ guarantee نہیں ہے بس لیے understand کرنا ضروری ہے بڑ ایسے search انجنز کا ہمیں کوئی تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری SEO یا بڑے search انجنز وہ صرف google اور bing کی حطہ کی محدود ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایزمپل دکھاتا ہوں for example کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو comparison ہیں ایک ویب سیٹ کا structure وہ ہے جس میں کوئی robots کی فائل نہیں ہے اور google جب کوئی بھی search انجن آئے گا تو اس سارے pages پہ crawl کرتا چلا جائے گا کیونکہ اگر robots.txt کی فائل کا نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے guard نہیں ہیں تو جو مرضی اندر آجائے اور جہاں مرضی چلا جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اس کے site پہ اگر آپ دوسری example دیکھیں تو وہی search انجنز اگر اس ویب سیٹ پہ جائیں گے اور اس دفعہ ایک robots.txt کی فائل لگی ہوئی ہے جس میں ہم نے منع کیا ہے کہ کچھ pages پہ نہیں جانا جس میں سے ایک admin کا page ہے اور ایک temporary page ہے یا ایک private page ہے اب یہ کیا ہے بسیکلی کہ جتنے بھی search انجنز آئیں گے وہ freely roam around نہیں کر سکتے وہ ہماری ویب سیٹ پہ آئیں گے اور جب اس robot.txt کی ہماری instructions پڑیں گے وہ صرف انہی page کو فالو کریں گے جن page کو ہم نے allow کیا ہے یا جن page کو ہم نے block نہیں کیا جن کو ہم نے block کر دیا ہے وہ ان pages کو crawl نہیں کریں گے جب وہ pages کو crawl نہیں کریں گے اس کا مطلب وہ pages کو index بھی نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ چیز understand کرنا ضروری ہے کہ ہمیں صرف ان pages کو google میں یا دوسرے search انجز میں سے نکالنا ہے جو ہمیں وہاں نہیں چاہیے public information ہمیں google میں چاہیے ہوتی ہے تو ہم کبھی بھی اس کو block نہیں کرتے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی clear کر دوں کہ robots.txt کی ایک command اگر غلط ہو جائے تو یہ اتنی powerful ہے کہ پوری پوری ویب سیٹ آپ کی google میں سے نکل سکتی ہے سو اس کو implement کرتے ہوئے بڑا دھیان میں رکنا ہے کہ آپ کیا address block کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں تجربہ تو آپ خود مت کریں آپ کسی senior سے help لے لیں یا آپ developer سے وہ request کر لیں کہ وہ آپ کو یہ robots اور txt file بنا کے دیں کیونکہ وہ technically شاید زیادہ بہتر سمجھ چکے کہ کیا block کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہے تو ایک بہت چھوٹی سی چیز لیکن اس کی impact بہت بڑا ہے اور اس کی ایک غلط command پوری پوری ویب سیٹ آپ کی google سے نکال بھی سکتی ہے سو اسی لیے یہ آپ کی hosting میں جب upload ہوتی ہے تو آپ نے اپنے hosting کسی کو دینی نہیں آپ نے اپنے hosting کی ایکسیس اپنے تک رکھنی ہے تاکہ کوئی اگر آپ کو نقصان پون چینے کی گھر سے یہاں پر کچھ negative add کر دے یا کچھ content block کر دے تو google یہ سمجھے گا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا content google میں آئے تو وہ آپ کا سارا کسارا content وہاں سے google سے نکال دے گا اور آپ کی سالوں کی مہنس زائع بھی ہو سکتی ہے یہ چاہے آپ اپنی ویب سیٹ پہ کریں چیک لینٹ کی ویب سیٹ پہ کریں ultimately ویب سیٹ میں جو flow ہے ربورٹس کا وہ آپ ربورٹس و ٹی اکسی فائل سے enhance کر سکتے ہیں میں آپ کو ایکزمپل دکھا جاتا ہوں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکزمپل میں ہم نے ویچیج نیوز تھی کی ربورٹس کی فائل سرچ کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انہوں نے یوزر ایجنٹ سٹیرک مطلب کہ all سرچ انجنز کی بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد انہوں نے ڈسالاؤ کی ہیں کچھ پیجیز اور پھر انہوں نے ایک سائٹمپ لکھا ہے سائٹمپ بیسی کے لیے یہ وہ ایکزمپل سائٹمپ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایکزمپل سائٹمپ کریٹ کریں گے اور اس کو گوگل سرچ کنسول میں ایڈ کریں گے لیکن گوگل سرچ کو یا دوسرے ربورٹس کو اپنے سائٹمپ تک رسائی دینے کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ آپ ربورٹس فائل میں اپنے سائٹمپ لکھ کر آگے سائٹمپ کا یورل ڈال دیں تو وہ ایکزمپل سائٹمپ وہاں سے بھی پک کر سکتے ہیں تو بیسی کے لیے تین کمانڈز کہ آپ کا allow ڈسالاؤ اور سائٹمپ یہ تینوں چیزیں آپ اپنی یوز کرتے ہیں ربورٹس.txt کے اندر اور اس میں allow ڈالیں نہ ڈالیں زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ allow ہونا کا مطلب بھی اجازت ہے جانے کی اور allow نہ ہونے کا مطلب بھی اجازت ہے جانے کی صرف بلوک کرنے کی اجازت نہیں دینی آپ نے آپ نے ان پیجز کو بقاعدہ طور پر بلوک کرنا جہاں پر آپ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر آپ کے بورٹس مت جائیں یہ تو ورچی جنہوں ایکزمپل ہوئی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی بڑی ویب سائٹ بھی اپنی ریبورٹس اور ٹی ایکزی کو بڑا سیریسلی لیتی ہیں یہ آپ فیس بک کی ریبورٹس اور ٹی ایکزی فائل دیکھ سکتے ہیں اس کا یوریل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس یوریل کو وزیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا بلوک کیا ہوا ہے یہ کتنی کامپلیکس ہو سکتی ہے یہ ریبورٹس اور ٹی ایکزی فائل کہ اس میں بقاعدہ منشن کریں کہ کس سرچ انجین کو کیا لاؤ کرنا ہے کس سرچ انجین سے کیا بلوک کرنا ہے اسی طرح سے گوگل بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بہت ساری انفرمیشن باقی کرالرز انڈیکس کر لیں تو وہ ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا تو یہ گوگل کی ریبورٹس اور ٹی ایکسی فائل ہے جس کو آپ تسلیح سے براوز کر سکتے بلکہ ڈاؤنلوڈ کر اس کو سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھی لرننگ ایکٹیوٹی ہوگی کہ گوگل کون 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 سا کونٹ اپنا بلوک کرنا چاہتا ہے اور کس کس سرچ انجن سے بلوک کرنا چاہتا ہے یہ ایک زیمپل آپ کو ہیلپ کریں کیونکہ یہ بڑی ایڈوانس ایمپلیمنٹیشن ہے لیکن اگر آپ سمپلس فارم میں دیکھیں تو آپ کو صرف جیسے وی یو کا اپنے سائٹ میں ربورٹس اور ٹی ایکسی ٹی فائل لیکی آپ ایسے اپنی سیمپل سی ربورٹس ٹی ایکسی ٹی فائل جنریٹ کر سکتے ہیں اور میں صرف وہ ہی کانٹنٹ بلوک کریں جو آپ کو گوگل میں نہیں چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ربورٹس ٹی ایکسی ٹی فائل کیسے کی جا سکتی ہے اس کے بہت سارے آن لین ٹول آویلیبل ہیں مجھے جو ایک ٹول پساند ہے وہ انٹرینٹ مارکننگ ننجا کا ربورٹس ٹی ایکسی جنریٹر ہے میں آپ کو بھی ایک live ڈیمو دے سکتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور آپ اس کو use کر کے کیسے ربورٹس ٹی ایکسی فائل جنریٹ کر سکتے ہیں جب آپ جنریٹ کر لیں گ اس کو اپلوڈ کر لیں گ آئیے دیکھتے ہیں میں گوگل پہ جاؤں گا اور جہاں جا کر robots.txt generator لکھ کر میں سارے جنریٹر سرچ کر سکتا ہوں آپ دیکھیں گے اس میں سی ایک ٹول ہے کافی اور بھی ٹول آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن جو میرا فیوریٹ ہے وہ internet marketing ninjas کا robot text generator یہ میں اس کو بڑی regularly use کرتا ہوں تو میں recommend کروں گا آپ بھی use کریں لیکن آپ باقی بھی use کر سکتے ہیں آپ extension میں مل جائیں گے اور بھی ٹول مل جائیں گے میں robot text generator کے page پہ جاؤں گا یہاں پہ کچھ اس طرح سے یہ page نظر آئے گا جس میں آپ کے پاس فائل already generated ہے تو آپ اس کو upload کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے ایک نئی فائل generate کرنی ہے تو میں یہاں سے options use کروں گا پہ دیکھوں گا کہ پہلی option پوچھ رہا ہے کیا allow کر یا disallow کر نا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہ allow کریں نہ کریں ایک ہی بات ہے لیکن اگر disallow کرنا تو آپ بقاعدہ mention کرنا ہے کہ میں block کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری services کا page گوگل میں مت آئے کمانڈ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں user agent بتاؤں گا وہ کافی زیادہ user agent already mentioned ہے یہ bots ہیں ان different search engines کے جیم نام سے وہ use کرتے ہیں آپ کو اگر specifically بلاک نہیں کرنا تو آپ اسٹریک رکھیں گے سب کے لیے ایک valid command ہوگی اس کے بعد یہاں directory بتائیں کے کیا بلاک کرنا ہے کیا نہیں سلیش کا مطلب یہ میری home directory یا اگر میں سلیش کروں گا تو میری پوری ویب سیٹ دی index ہو سکتی ہے یہاں پر میں ایکچولی path دوں گا services کے page کا اور اس directory کا اور اس کو میں ایسے slash services slash لکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ صرف اور صرف میں چاہتا ہوں کہ اس path کے اوپر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی pages ہوں سب گوگل میں سے نکل جائیں تو میں اس کو add directory جب میں لکھ لوں گا تو دیکھیں گے کہ وہ نیچے اس نے فوراں ایک live demo دکھا دیا user agent steric مطلب سب add disallow کروں کہ about page about dot html single page disallow کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ ڈریکٹی ویڈ کر دوں گا اور اس طرح سے جیسے میں add کرتا جاؤ گا وہ نیچے مجھے شو کرتا جائے گا اس کے بعد اگر میرا XML sitemap ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک sitemap بنایا تھا تو میں اس کو بھی یہاں پر add کر سکتا ہوں usman.co sitemap جو بھی url آپ یہاں لکھیں گے میں فیلال sitemap.examl ہی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے اور اس کے بعد میں اس کو update کا button دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے سارے کمانڈز لکھیں user agents کے لئے کس کو access کرنا کس کو نہیں لیکن ساتھ اس نے میرے sitemap کا address دے دیا تاکہ جب بھی کوئی یہاں سے crawler آئے تو میرے sitemap کو crawl کر سکے تو آپ بھی اس طرح سے اپنی website یا اپنے client کی website جو ہے اس کے لئے robots txp فائل generate کر سکتے ہیں اگر وہ already created نہیں ہیں تو جہاں سے آپ copy کریں ان کے server پہ جائیں home directory میں جا کر ایک text فائل create کریں اس میں پیسٹ کر دیں سو یہ آپ کی robots فائل جیسے generate ہو جائے گی اور اس کو پھر use کر سکیں گے جیسی آپ اس کو upload کر دیں گے اس کے بعد جو باٹس آپ کی ویب سیٹ کر 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 یں گے وہ پہلے اس کو follow کر یں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا بلوگ کیا کیا نہیں جیسی آپ بلوگ کی command پڑھیں گے تو اگر ان کے بس already index تھا تو اس کو نکال دیں گے تو اگر نہیں تھا تو اس کو وہ crawl ہی نہیں کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ robots.txc file کا کتنا important role ہے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر ایک غلط command آپ کی پوری ویب سیٹ گوگل سے نکال سکتی ہے لیکن یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کو میں نہیں چاہیں گے یہ robots.txt ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ اس کے flow کو کنٹرول کر سکتے ہے اور گوگل اس کو پسند بھی کرتا ہے کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ واقعی میں اس کو صرف وہ ی پیجز ایکسیس کرنے دیں جو یوزر کے لیے بہترین ہیں گوگل کو فائدہ آپ کی پرڈک پیجز سے آپ کے ویلیو پیجز سے مطلب آپ کے آرٹیکل سے یا آپ پیجز سے تو میک شور کریں کہ جو پیجز آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ ربورٹ کے ذریعے اس کو گوگل میں سے نکال دیں تا کہ گوگل ان پیجز پر فوکس بھی نہیں ہیں لیکن گوگل اس کو رینک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کچھرہ صاف ہو جاتا ہے آپ کی ویب سیٹ کا کلیٹر جو ہے وہ گوگل میں نہیں آتا اور جو آپ کا گوگل میں ویلیو پیجز رہ جاتے ہے وہ اس کو زیادہ بوسٹ ملتا ہے یہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کے لئے جن ویب سیٹ پہ کام کریں گے ان کے لئے یوز کر رہے اس کا اگر ایسیو پر ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہر کلیٹر مطلب گوگل شروع ہو گیا تو بہت سارے ایرریویون پیجز بھی ہوں گے تو آپ ایسیو کو ہٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ گوگل کا فوکس ہٹ جائے گا کہ ایمپورٹنٹ پیجز کون سے ہیں اور غیر ضروری پیجز کون سے ہیں آپ غیر ضروری کو گوگل سے نکال دیں اور آپ ضروری پیجز کو ایکچولی گوگل مندیکس رکھیں اور ان کے اوپر ایسیو کریں